پاکستان کے لیے ایک اور حزاز ہے ہمارے مارشل آرٹس کے ارفان محسود جنہوں نے گینیز ورلڈ ریکرڈز بنانے کی سنچری مکمل گلیاں پر ایک بنانا مشکل ہوتا ہے انہوں نے سنچری بنا لی ہے ارفان محسود نے کارنامہ صرف آٹھ سال میں انجام دیا ہے ارفان محسود نے اٹلی کے مارسیلو فری کا گینیز ورلڈ ریکرڈ توڑ کر اب یہ نئی سنچری مکمل کی ہے ریکارڈ کیسے پہلے اٹلی کے مارسیلو نے پاؤں کی انگلی سے چھپن کلو وزن اٹھا کر عالمی ریکارڈ بنایا تھا اور اب ارفان نے 63 کلو وزن اٹھا کر ان کا یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے تو ارفان وہ پہلے پاکستانی جنہوں نے 8 سال سے کم عرصے میں گینیز ورلڈ ریکرڈز میں سنچری مکمل کی ہے تو ان سے ملاقات کرتے ہیں ارفان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ماشاءاللہ سنچری آپ نے بنا لیا یہ لوگوں سے ایک لوگوں سے ایک ریکارڈ نہیں بنتا بہت بہت مبارک بات کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت شکریہ یقیناً بلکل یہ اسی طرح ہے ریکارڈ سے کچھ ہو گیتے ہوتے کہ ایک ریکارڈ بنا لیتے پاس اس کی طرح کر لیتے ہیں یہ دوزار سولہ میں میں نے جنرلی سٹارٹ کی ہوئی جیلا الحمباللہ دوزار سوڑی 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 ریکارڈ جسرور ہو گئی تو یہ یقیناً یہ میری کافی خوش کا مقام ہے تو اب ارفان صاحب تھوڑا سا بتائیں گے اس کے لئے کتنی محنت آپ نے کی اور جائر ہے 63 کلو وزن اٹھانا وہ بھی کنگلی سے یہتنا آسان کام تو نہیں ہے تو یہ کس طرح ممکن ہو پایا جب اپل آسان تو نہیں ہے مشکل ہے کافی یہ کچھ ریکارڈ سے اپنے دن کی ویڈیوز وغیرہ میں نے دیکھی ہی تھی مارسیلوں کے کچھ اور بھی اس طریقے سے ریکارڈ 10 فاؤंد اس نے اٹھائیئے اور اسی فاؤنڈ 2 فاؤنڈ اٹھان دنگ یہ کچھ ریکارڈ تھا موسیقی 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 آپ کو صدارتی وارڈ سے بھی نوازا گیا ہے آپ گئے تھے تقریب میں وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا اور اس سے آپ مطمئن ہیں آپ کو صدارتی وارڈ سے بھی نوازا گیا ہے اگلا آپ کا کیا پلان ہے اب کون سا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں کس پر کام ہو رہا ہے کچھ ریکارڈ میں نے انشاءاللہ اٹینٹ کی ہوئے ہیں ان کو وہ میں نے بھی جواہی ہوئے ہیں کچھ میرے سیڈنٹ ہیں ان کو بھی اٹیننگ دیا رہا ہوں کچھ ریکارڈ دونوں نے بھی اٹینٹ کی ہوئے ہیں ہماری کوشش کی ہے کہ تیرف پر دنیوارڈ تک میں دوننا ہوں ہماری کچھ ریکارڈ میں نے انشاءاللہ اٹینٹ کی ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ اٹینٹ کی ہوئے ہیں اچھا رفاان صاحب کو میسیج جو کہ آپ دینا جوائیں اس پلیٹ فارم کے تواسط سے میسیج تو ہی ہے کہ یہاں پر سپورٹ ہے اس لیول پر ہمیں سپورٹ ہاتھ نہیں ہوتی ہمارے جو پلیئر سے وہ خود اپنی مدد آپ کے تیت نیشن انٹرنیٹ لیول پر پاکستان کو پریزینٹ کرتے ہیں تو حکومت ہی تب میری درپان سے کہ ایسے پلیئر کو وہ سپورٹ کریں تاکہ اچھا طریقے سے وہ پاکستان کو پریزینٹ کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ ارپان صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت اللہ بیسٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے